پشار کا قدیم و تاریخ قبرستان اخون بابا جسے شہریوں نے گندگی کے ڈیر میں تبدیل کر دیا ہے جہاں شہر برکا کول اکرکٹ اور تعمیراتی میٹریل یہاں پینکا جا رہا ہے مشور صوف شہر رحمان مبابا کا مزار بھی اسے قبرستان میں واقع ہے جہاں جانے والے روڈ کو بھی نہیں بخشا گیا جہاں گندگی کے ڈیر جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں گندگی اور تفون کے بعد شہر خاموشہ کے قریب رہائش پزیر افراد بھی نالا نظر آ رہے ہیں جتنا گندگی ہے ادھر آتا ہے ادھر ڈالتا ہے رات کو صبح ہم صاف کر دیتے ہیں رات کو پھر دیکھیں دو بجے بارہ بجے تک رات کو بارہ بجے کوئی نہ کوئی ادھر گندگی ڈالتا ہے اور پھر واپس چلے موں میں کچھ ڈال پانی ڈال کے آپ میں مارکٹ بنے گی اور تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے بھی یہ قبرستان تھا اب یہ اس نے کبزک یہ اس سے خاطر کے گند من ڈالتے ہیں اس کی اور یہ لوگ جتنے یہ اس میں ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں یہ اس کی حکومت کچھ کرے گا اخون بابا قبرستان کو کسکرنی میں تبدیل کرنے میں صفائی کی ذمہ داد نیجی کبنی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے جو شہر بر کا گند یہاں پر پینک رہی ہے اس حوال اسے نیجی کبنی کی اہلکاروں سے بات کرنے کی کوشی کی گئی تاہم انہوں نے موقع دینے سے انکار کر دیا علاقے سے منتخب پی ٹی آئی کی ایم پی اے فضلی اللہ بھی اس ارتحان میں بھی بس نظر آ رہے ہیں یہ گندگی نہیں ہے یہ ملبہ ہے گھروں کا اس میں ریت کے ٹکڑے یا سوری ریت اور یہ انٹ کے ٹکڑے جو بھی چیز ہے یہ صرف ملبہ ہے گندگی نہیں ہے گندگی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر ڈال لیں لیکن یہ راتوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ پریویٹ لوگ کے لے کے آتے ہیں گندگی جو ہیں وہ ڈبلیو سیسپی والے کارپریشن والے اٹھاتے ہیں گندگی کے انٹیروں کی ویسے خبروں کی بھی بھی خرمتی ہو رہی ہے کیبرمنٹ کارمہ پر آشا کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیو سیسپی شاور